محترم آپ کے دائری محبت میں میری دوسری حاضر ہے میں چاہتا ہوں زیادہ لمبے چھوڑے گفتگو نہ کرتی اور اپنے عادت کے مطابق حصول پر قتلی میں سب سے پہلے اس عاشق کی کہیں وینات پاک کا مطلب رہتا ہوں جسے دنیا سنیا تالی جناب بیدہم شاہ وارسی کے نام سے جانتے ہو میں ان کی کہیں وینات پاک کا ایک مطلب چند شیر برتضمین آپ تمام ذات کی سماتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ لاحظہ فرمائیں اس سے ایک بار جی لگا کر سارا مجبہ باواز بلند دورتے پاک پاک لیں اللہ رب ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم نفتنے باد ہم حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قلام بیدم کا مطلب ان علماء کرام کے دعاوں یا رسول اللہ 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 اب ہو شکاہ باقی بول دیجئے مو بس سبار اللہ اب ہو شکاہ باقی اب ہو شکاہ باقی اب ہو شکاہ باقی میں تھا کبھی فردانا اب ہو شکاہ باقی میں تھا کبھی فردانا تھا دل میں کبھی کعبہ اب ہے جسنم کھانا اب ہو شکاہ باقی میں تھا کبھی فردانا تھا دل میں کبھی کعبہ اب گئے جسنم کھانا تھا دل میں کبھی کعبہ اب گئے جسنم کھانا ہی نر کیسی آنکھوں میں ہی نر کیسی آنکھوں میں وہ رنگ تل سے مانا بے خود کی یہ دیتے ہیں اندا سے ہی جابانا بے خود کی یہ دیتے ہیں اندا سے ہی جابانا آو دل میں تجھے رکھ لو 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 اب ہوشی کاغاں باقی میں تھاؤ کبھی فرزانہ تھاؤ دل میں کبھی کعبہ اب غیر سنم کھانا اور ذات مطلب میں بھی شیر کو چار املا زاف میں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور بلند آواز سے سرام بجمع ایک آواز ہو تو بول دیجئے سبحان اللہ شیر پوچھا املا زاف میں تھاؤ دل میں کبھی کعبہ اب غیر سنم کھانا زخموں کو ہوا دیکھیں کب بولیں گے آپ میرے جانے کے بعد بولیں گے دیوانی محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ او بلند آواز سے دیجئے سبحان اللہ زخموں کو ہوا دیکھیں یہ تیہ دے بڑھا جاؤ گے زخموں کو ہوا دیکھیں یہ تیہ دے بڑھا جاؤ گے زخموں کو ہوا دیکھیں یہ تیہ دے بڑھا جاؤ گے آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے آنکھوں سے محبت کا کیا جام پلایا ہے تم نے ہی محبت کا تم نے ہی محبت کا ایک حصہ سے دلایا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے تم ہی شر میں بکرگے دینا یہ ہے میرا دیوانا آہ دل میں تجھے رکھ لو اے جل بھے جانانا آہ دل میں تجھے رکھ لو اے جل بھے جانانا بیمار وفا پر ہو ایک نظر دی محبانا بیمار وفا پر ہو ایک نظر دی محبانا بیمار وفا پر ہو ایک نظر دی محبانا غم خانا بھی جو ہے بن جاؤ شفا خانا غم خانا بھی جو ہے بن جاؤ شفا خانا ہو مجھ پہ دمیں آخیں ہو مجھ پہ دمیں آخیں انداز مسیحانا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جانے لبوں پر ہو جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جانے لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا مجھ پہ دمیں آخیں مجھ پہ دمیں آخیں تھا دل میں کبھی کعبہ اب گئے جسا نم کھانا جو دیگر میں جلوے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جس میں ہندوستان کی سرزم مکھی ہے بجائے میں کلیسی خبرستان کی سرزم مکھی ہے آپ لوگ کچھ سننے سنانے کا محل ہوئے ہیں تاکہ کوئی انسان اگر بائیک پہ آئے تو کچھ سنا کے جائے آپ کی درمیان سے آپ لوگ سننے سنانے کا محل ہوئے ہیں محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ جی جی ٹھیک 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 جی اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت ہی اسی طرق جو ترد میں جلوے ہیں جلوے ہیں اسی طرق کاؤسی میں میرے دانشیں ٹکڑیں ہیں اسی طرق کاؤسی میں میرے دانشیں ٹکڑیں ہیں اسی طرق دنیا یہ محبت میں کس سے ہیں اسی دے کے بے دم تیری کسمت میں سجدیں ہیں اسی دے کے بے دم تیری کسمت میں سجدیں ہیں اسی دے کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگیں در جاؤ نانا آؤ دل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جاؤ نانا تھاؤ دل میں کبھی کعبہ اب گئے سنم خانا تھاؤ دل میں کبھی کعبہ اب گئے سنم خانا انہی کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں انہی کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں نمازی کی نمازوں میں معظم کی آذانوں میں حضرات شوشل میڈیا پرنڈ میڈیا اشتہارات کے ذریعہ آپ تمام سامین کو اہلِ بنارس کو یہ متعلق کیا جا چکا ہے کہ آج کے تظیم الشان اجلاس کی صدارت سرزمینِ بنارس کے مشہور و معروف عالمِ دین خانوادِ رحیمیہ کے چشم و چراک قائدِ اہلِ سنت مقتدائِ ملت حضرتِ اللہمہ مولانا گلام مرسلین صاحب طبلہ زیائی مددزی لہولالی سابق ناظمِ عالی جامعہ عربیہ جال علوم فرمائیں گے آپ منصبِ صدارت پر پورے آن شان بان کے ساتھ جلوہ اپروگیں قبل اس کے کہ حضرتِ اللہمہ کو خدبِ صدارت کے لئے زہمت دی جائے ایک بار پھر ہم ان تمام لوگوں سے بڑے عدب کے ساتھ ادارش کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے بائیں جانب اور سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں دنمیان میں کچھ کرسیاں کھالی دیکھ رہی ہیں وہ بیٹھ جائے کرسیوں کو پر کر لیں تاکہ حضرتِ صدرِ محترم کو خدبِ صدارت کے لئے زہمت دی جائے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں تاکہ خصورتِ ماہول نظر آئے یہ اجلاس ایک عظیم اجلاس ہے کوئی عام اجلاس نہیں بلکہ ایک خاص اجلاس ہے آج کے ہمارے اشتیج پر بنارس کے مشاہیر مستند اور مؤکر اہلِ سنت و جماعت کے علماءِ کرام کا ایک نورانی کافلہ جلوہ بار ہے جن میں خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں اس ناچیز حقیر کے والدِ گرامی حضرتِ اللامہ مولانا محمد احمد صاحب قبلہ زیائی اشرفی مددی لہولالی سابق صدرِ محترم جامعہ عربیہ زیاء العلوم و ناظمِ عالی جامعہ عربیہ زیاء العلوم جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں جامعہ عربیہ زیاء العلوم کی تاریخ میں یہ پہلی ذات ہے جو جامعہ کے منصبِ صدارت پر بھی فائد ہوئی اور جامعہ کے منصبِ نظامت پر بھی فائد ہوئی آج وہ آپ کے اسٹیج کی زینت ہیں یہاں پر تشریف فرما ہیں اور خصوصیت کے ساتھ حضرتِ مولانا الہاج غلام مونیر الدین صاحب قبلہ زیائی مددی لہولالی حضرتِ مولانا سمی اللہ صاحب زیائی اشرفی حضرتِ مولانا الہاج عبدالعزیز صاحب زیائی اشرفی قادری حضرتِ مولانا الہاج عبدالرحمن صاحب زیائی اشرفی قادری حضرتِ مولانا محمود الحسن صاحب زیائی اشرفی حضرتِ مولانا الہاج عبدالرحمن صاحب ہنفی اس طریقے سے نوجوان علماء اہلِ سنت کا ہمارے دہینِ جانب ایک نورانی کافلہ جلوہ بار ہے ان تمام علماء اکرام اور حاضرین سامعین کی موجودگی میں میں بڑے عدب اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے صدرِ محترم کی خدنت میں پہنچ رہا ہوں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت کرسیِ خطابت پر تشریح پیانے کی زہمت فرمائیں اور خطبہِ صدارت سے تمام سامعین اور سامعات کو محضوب فرمائیں آئیے حضرت صدرِ محترم کا استقبال نعرِ تکبیر اور نعرِ رسالت کے ساتھ کر لیا جائے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت تنظیم نحضت العشرف صدائے آ رہی ہیں اے غلامِ مرسلی بے شک صدائے آ رہی ہیں اے غلامِ مرسلی بے شک صدارت آپ کو اللہ مبارک ہو مائک پر حضرت صدرِ محترم